اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں The Health Show میں ناظرین آج ہمیں ایک ایسے مرز کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے ہیں جس کے نام سے کموں بیش آپ میں سے ہر شخصی واقف ہوگا یعنی زیابتیس یا شگر کا مرز شگر کے مرز سے خوف کی ایک بہت بڑی وجہ وہ پیچیدگیاں ہیں جو اس مرز کے ساتھ لیٹر آن نظر آنے لگتی ہیں آج کے اس موضوع پروشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر زمان شیخ جو کہ ایک ڈائیوٹولوجسٹ بھی ہیں اس کے علاوہ انڈوکرائنولوجسٹ بھی ہیں اور جن کا تعلق ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے آئیے ان سے جانتے ہیں اس مرز کے مطالق السلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام کیسے ہیں آپ بہرپانی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ڈائیوٹیز ملائٹس کس نوعیت کا مرض ہے اور کیسے کی اقسام بھی ہوتی ہیں ڈائیوٹیز جو ہے وہ ایک مرض ایسا ہے جس میں ایک ہارمون ہے جس کا نام انسولن ہے وہ یا تو کم ہو جاتی ہے یا اس کا اثر کم ہو جاتا ہے یہ مختلف چیزیں ہیں تو اس کی وجہ سے شگر جو باڈی میں ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے مگر سیل میں یوٹیلائز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جس طرح ذکر کیا کہ بڑی شدید قسم کی پیچیدیاں یا کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں اس مرض کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائیوٹیز اب پہلے تو یہ کہا جادہ تھا کہ یہ کاربوہائیٹیٹ میٹابولزم کو اثر کرتی ہے مگر اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ کاربوہائیٹیٹ پروٹین لپٹ مینس سے چربی الیکٹرولائٹ پانی سب میٹابولزم کو ڈسٹرپ کرتی ہے اور جسم کی ہر سیل پہ یہ کمپلیکیشن اپنی ظاہر کرتی ہے مگر وہ منیفیسٹ ہوتی ہیں چند مخصوص جو ہمارے عزویں ہیں ان میں مطلب آنکھوں کی بنائی پہ اثر پڑنا گردے کا فنکشن ختم ہو جانا زیروب تک آ جانا بالکل جس کے بعد ڈیلیسز کی یا ٹانسپلانٹ کی ضرورت یعنی ہمارے اندر میٹابولزم کا نظام یا ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ڈسٹرپ ہوتا ہے وہ لمبے اٹھ سے تک رہنے کے بعد اس طرح سے سامنے آن رہتا ہے ٹائپ دو ہوتی ہیں ٹائپ پن اور ٹائپ ٹو ٹائپ پن عموماً بچوں میں ہوتی ہے اور وہ بچے دبلے پتلے ہوتے ہیں ٹائپ ٹو عموماً بڑوں میں ہوتی ہے مڈل ایجٹ موسٹ آف تی ٹائم اور وہ موٹے ہوتے ہیں مگر یہ ایک بہت ہی براڈ کلاسیفکیشن ہے اوور لیپ اس میں بہت زیادہ ہے آج کل کے بچوں میں بھی ہم ٹائپ ٹو دیکھ رہے ہیں حالانکہ بچے ہیں پندرہ سال کے بھارہ سال کے مگر وہ موٹے ہیں ان میں ایکسرسائز نہ ہونے کے برابر ہے اور اوپر سے جو فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں ہر وقت کیبل پہ بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ موبائل فونیں ہرے کے پاس گھنڈوں گھنڈوں باتیں ہوتی رہتے ہیں یہ سستے پیکیج کی جو مہربانی آئے آج کل تو پوری رات مطلب وہ کرتے رہتے ہیں اوپر سے فاسٹ فوڈ کا بڑا ٹریڈیشن ہے اس کی وجہ سے ٹائپ ٹو بچوں میں بھی ہم بہت دیکھ رہے ہیں مگر نائٹی فائی پرسنٹ جو ڈائیپیٹک پاپولیشن ان کو ٹائپ ٹو ہے صرف فائی پرسنٹ کو ٹائپ بند ہے اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ ٹائپ بند کو جو بچے ہوتے ہیں دبلے ہوتے ہیں جس طرح میں مثال دوں گے سپوز کوئی بیس سال کا بچہ ہے یا بیس سال کا کوئی فرد ہے اگر وہ بہت ہی دبلہ پتلا ہے تو وہ ٹائپ بند ہے وہی بیس سال کا ایک اور ہے فرد جو بہت ہی موٹا ہے شگر ہے اس کو تو ٹائپ ٹو ہے اتنا وزن کا اس میں فرق پڑتا ہے تو ٹائپ بند جو ہوتی ہے اس میں لازمان انسلن لگتی ہے ڈے وند سے لے گی مطلب جس دن ڈائیگنوس ہو گئی اس دن سے انسلن لگے گی اور زندگی کے آخری دن تک لگتی رہی جتنے بھی ایجوز کی لوگ عموان سمجھتے ہیں کہ فارٹی یر کے بعد وہ انسلن کنورٹوں کے گولیوں میں آ سکتا ہے ٹائپ بند یہ غلط ہے وہ انسلن پہ ہی لازمان رہے گا اور ٹائپ ٹو جو ہے وہ چونکہ موٹے ہوتے ہیں تو کچھ مہینے بشرت ہے شگر بہت زیادہ نہ ہو تو کچھ عرصے وہ ڈائیٹ پہ ایکسرسائز پہ اور وزن کم کرنے کی وجہ سے ہی شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں مگر عموان ان کو ٹیبلیٹ کی ضرورت پڑتی ہے مگر ففٹی پرسنٹ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹک دس سال کے بعد ان کی جو لب لبا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے انسلن ڈیزسٹنس بڑھ جاتا ہے تو ان کو بھی لازمان انسلن دینی پڑتی ہے ٹائپ ٹو میں بھی اشرف صاحب ایز اہول اگر شرح کی بات کی جائے جیسے آپ نے بتایا کہ ٹائپ ٹو کم ہوتی ہے ٹائپ ٹو زیادہ ہوتی ہے لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں زیابتیز نہیں بھی ہوتی یہ کمپیریزن اگر کیا جائے تو کتنے لوگ ایک اندازے کے مطابق دیکھیں اگر راؤنڈ فگر میں ہم بات کریں تو وہ ٹین پرسنٹ پاپولیشن پاکستان میں بلکہ اسٹیڈیز کئی آ چکی ہیں تو ٹین پرسنٹ کو ڈائپیٹک ہے مینز اگر ہم سو میں سے دس کوئی بھی فرد اٹھا لیں افراد اٹھا لیں تو ان میں دس پرسنٹ کو ڈائپیٹس ہوگی فل بلون نون مگر ٹین پرسنٹ ایڈیشنل وہ ہوں گے جو پری ڈائپیٹک ہیں جن کی بارڈر لائن شکر ہے اور وہ نہ نارمل ہیں نہ فل ڈائپیٹک ہے مگر ان میں پکا ڈائپیٹس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور کامپلیکیشن اس اسٹیج پہ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھوڑا صاحب زیابتیز کے بارے میں پہلے یہ خیال پایا جاتا تھا کہ میڈل ایجز کے بعد یہ سامنے آتا ہے یعنی تیس چالس چالس ایک ایج کنسیڈر کی جاتی تھی کہ اس کے بعد یہ سامنے آتا ہے کیا آج بھی ایسا ہی ہے یا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نہیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں تو یہی تھا تیس سال کے بعد یعنی جو کٹ آف پائنٹ وہ تیس سال لیتے تھے کہ تیس سال سے کم عمر کو ٹائپ بند ہے تیس سال سے اوپر کو ٹائپ ٹو ہے مگر یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہو گیا ہے اور آج کل جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ پندرہ بیس سال کے لڑکوں میں یا لڑکیوں میں بھی ہم ڈائپٹس دیکھتے ہیں ٹائپ ٹو تو یہ پرانے کنسیپٹ ختم ہو گئے ہیں شگر کی بیماری پہلے اتنی عام نہیں تھی اس کی کئی وجہات ہیں ایک تو اویرنیس نہیں تھی انسٹرومیٹ نہیں تھے ڈائیگنوز کرنے کے لیو بارٹی میں جائیں وہ ایک دن ٹیسٹ خون کا دیں سیمپل تو دوسرے دن رپورٹ آتی تھی گلوکومیٹر کا نام نشان نہیں تھا تو ڈائیگنوز نہیں ہو پاتی تھی اور ٹائپ ٹو ڈائپٹس کئی سال جسم میں چھپی ہوتی ہے یعنی کامپلیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں بریس کو پتا تک نہیں ہوتا اتفاقا جب سرجری کرانے سے پہلے یا انشورنس سے پہلے لازمان وہ شگر چیک ہوتی ہے تو اس وقت ان کو پتا چلتا تھا کہ شگر بہت زیادہ ہے تو یہ عمومن ہوتا تھا کہ ہیڈن رہتی تھی ڈائیگنوز نہیں ہو پاتی تھی اس کے علاوہ واقعی شگر بڑھتی جا رہی ہے اب یہ اسٹیمیٹ دیکھیں نا کہ پاکستان میں اس وقت جو آئی ڈی ایف کے جو اسٹیمیٹ ہیں آئی ڈی ایف ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں ڈائیبیٹیز کو ڈیل کرتی ہے انٹرنیشنل ڈائیبیٹیگ فیٹریشن جس کا ڈیسمبر میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس دبائی میں ہو رہی ہے فور ڈیسمبر سے لے کے نائن ڈیسمبر تک وہ ہر دو سال میں ہوتی ہے پہلے تین سال میں ہوتی تھی اب دو سال میں ہوتی ہے پورے ورلڈ میں اس کی اسٹیٹسٹک ہے ہر ملک کی اسٹیٹسٹک ہے ان کے پاس ریسرچ کر کے جو بھی ہیں تو پاکستان کی یہ ہے کہ سیون پائنٹ ون ملین اس وقت ہمارے پاس ڈائیبیٹک ہیں ٹوئنٹی یر سے اوپر بہت بڑی ہے مگر یہ اسٹیمیٹ یہ ہے کہ بیس سال کے بعد یعنی ٹو تھاؤزن تھرٹی میں وہ تقریباً ڈبل ہو جائے گی یعنی سیون پائنٹ ون سے تقریباً ڈبل ہو جائے گی پاکستان میں ڈائیبیٹس مگر یہ فگر بیس سال سے اوپر کی ہے اگر اس کو بچوں تک ہم ڈیلیوٹ کر دیں تو اور نمبر بڑھ جائیں گی کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو اویرنیس پڑی ہے ڈائیگنوزز زیادہ آسان ہو گئی ہے کرنا اور اس کے علاوہ پھر واقعی شگر کی جو پریورنس ہے جس کو کہتے ہیں وہ واقعی بڑھا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور اگر یہی رفتہ آ رہی تو جس طرح میں نے کہا کہ بیس سال میں تقریباً ڈبل پاپولیشن ہو جائے گی اس وقت پاکستان ساتھویں نمبر پہ ہے پوری دنیا میں شگر کے مریضوں کے نمبر کے حساب سے اس وقت اور یہ پریڈکشن اسٹیٹسٹیکلی پریڈک کرتے رہتے ہیں ڈبل ای ایچو آئی ٹی وغیرہ تو یہ ہے کہ بیس سال کے بعد یعنی ٹو تھاؤزن تھرٹی میں پاکستان سیونتھ پوزیشن سے جمپ کر کے فورتھ پوزیشن تک آ جائے گا یعنی اتنی اگر تیزی سے پاکستان میں بڑھا ہے ایچو رکھ صاحب ایسی کونسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ مرض سامنے آتا ہے یا ایسے کونسے لوگ ہیں جن کو اب صفحہ اول میں شمار کرتے ہیں کہ وہ زیابتیس کا شکار ہو جائیں گے دیکھیں اس میں دو مین فیکٹرس ہوتے ہیں ایک تو ہیریڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں موروسی یعنی وراثت میں جن کو یہ جس کو فیملی کا نام دیتے ہیں فیملی اسٹی کہہ دیتے ہیں ایک تو وہ ہے اگر کسی کے والدین کو شگر ہے تو بڑی اسٹرانگ پاسیبلٹی ہے کہ وہ آ جائے ایک راؤنڈ فگر کی بات کرتے ہیں ہم کہ اگر صرف فادر کو شگر ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ ان کے بچے بچوں کو شگر ہو اگر فادر یا مدر کو اکیلی ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ یہ کہا جائے کہ اگر خاندان میں کسی کو بھی شگر ہے اگر آنٹی ہے انکل ہیں یا ایون فور فادر سہیں تو جینس میں پھر بھی آ جاتی ہے یعنی ضرور نہیں کہ صرف والدین کو یا بھائی بہنوں ایون دور کی رشتے داروں وہ بھی جینس کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں تو وہ بھی فیملی ہسٹری کسی قسم کی ہو تو وہ تو جینس میں آگے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس کو مگر وہ جینٹیکلی پروگرامنگ ہوتے ہیں مطلب جینس پریڈیٹ کرتا ہے باقایت سیل میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں چالی سال میں ہوگی یہ بھی لکھا ہوتا ہے جینس میں یا جس میں شخص میں ہے سب وہ ملا کے اس کو پچاس سال میں ہوگی وہ ہمیں پتا علم نہیں ہوتا جب تک جینٹیک سائنس سے ترقی کرے کہ وہ بھی پتا چل سکتا ہے مگر وہ لکھا ہوتا ہے اب دیکھیں سپوز کسی کو لکھا ہے کہ یہ اس کو فارٹی یر میں جب پہنچے گا تو اس کو شگر ہوگی لازمان اس کو ہم انوائرمنٹل فیکٹر یا ماحولیاتی جو فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے اس کو چینج کر سکتے ہیں کیسے اس کو پانچے سال پیچھے بھی لاسکتے ہیں اس کو پانچے سال آگے بھی لاسکتے ہیں کھینج سکتے ہیں جی کیسے اگر جس کو جینس میں آگیا کیا ہے اگر وہ فارٹی یر میں ہے اگر وہ بہتی موٹا پا اس کو ہے جی اگر وہ ایکسرسائز بالکل نہیں کرتا اگر اس کی لائف ٹینشن سے بھری ہوتی ہے کیونکہ ٹینشن میں اسٹریس ہارمون بڑھتے ہیں جو شگر کو بڑھاتے ہیں کارٹی سول ایڈینلن نار ایڈینلن اور کی کئی اسٹریس ہارمون ہیں جو انٹی انسولن ہارمون ہیں تو وہ اس کی جسم میں زیادتی ہو جائے گی یعنی لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ پریشان زیادہ رہتا تھا اس لیے شگر کا مرض لاحق ہو گیا یہ بھی آج کل پرو ہو گیا ہے پلس جس کو شگر ہے اس کو اگر پریشانی علاق ہو گئی تو شگر جو پہلے کنٹرول میں تھی وہ آوٹ آٹ کنٹرول ہو سکتی ہے ورس ہو سکتی ہے تو یہ بہت کلوز ریلیشن ہے اس کے ساتھ ڈپریشن ہو جاتا ہے وہ الگ کی ایک چپٹر ہے تو ایک تو موٹاپا اسٹریس پلس کھانے پینے کی بدپریزی اور ایکسرسائز کا نہ ہونا تو اس شخص کو چالیس کی جگہ پینتی سال میں ڈائیبیٹس ہو جائے گی اور اگر اس نے شروع میں کنٹرول کیا کہ ابھی فیملیسٹی ہے اور میں پرون ہوں ڈائیبیٹس ڈیولپ کرنے میں اگر وہ شروع سے اپنی ایکسرسائز جاری رکھے گا ڈائیٹنگ کرے گا کوئنٹیٹی فوٹ کی کم کرے گا کوئلٹی امپروو کرے گا ہیلدی فوٹ کھائے گا ایکسرسائز ڈیلی کرے گا اور وزن کم رکھے گا وزن کی بہت امپارٹنس ہے کیونکہ موٹاپا means insulin resistance اب دیکھیں ایک بیٹا سیل جو ہیں پوری باڑی میں جی واحد سیل ہیں جو لب لبے کے اندر ہوتے ہیں اس میں اور بھی بہت سارے سیل ہوتے ہیں الفا بیٹا دیلٹا وغیرہ مگر بیٹا سیل واحد فیکٹری ہے پورے جسم میں جو insulin پروڈیس کرتی ہے اب وہ فیکٹری لیمیٹیڈ ہے اب اگر موٹاپا ہو گیا means یعنی ہنڈیڈ کیجی ہے سپوز تو وہی فیکٹری پوری باڑی کو سپلائے کرنے میں بہت زیادہ ہے موٹاپے کی وجہ سے اگر وہی آدمی سسٹی کے جی کا ہے تو فیکٹری تو وہی ہے بیٹا سیل بڑھ نہیں سکتے موٹاپے میں بیٹا سیل کمپنسیٹ نہیں ہو سکتے بڑھ نہیں سکتے تو دبلہ پتلاہ وہی بیٹا سیل جو انسلن خارج کریں وہ کوپ کر لیں گے تو اس کو شگر نہیں ہوگی تو موٹاپے کا بہت زیادہ تعلق ہے انسلن ریزیسٹنس ہے او ٹائپ ٹو ڈائپیٹیس سے ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اپ بریک سے واپس آ کر زیادہ تیس کے مطالق مزید بات کی جائے گی کیپ وچنگ دہ ہیلتھ شو